موسیقی اسلام علیکم یہ ہے اٹو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے خوجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو جس میں اٹھارہ سو ستاون غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں غدر کی بنا غلط فہمیاں خانم کا بازار دہلی میں مشہور مقام تھا جس کی آبادی قلعے کے سامنے تھی اور جس میں بڑے بڑے مشہور سنا اور مختلف فرفتوں کے کاریگر رہتے تھے غدر اٹھارہ سو ستاونیسویں کے بعد یہ محلہ جڑے بنیاد سے کھود گیا اور اب وہاں میدان کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے اپریل اٹھارہ سو ستاونیسویں کا ذکر ہے ایک دن شام کے وقت محمد یوسف ساداکار لال ڈکی پر سیر کرنے گیا تو اس کو ایک ہندو چوہری کا ملازم نلا اور اس نے کہا کہ ہمارے لالے کو ایک مندر کا تلائی کلس بنوانا ہے اور انہوں نے تم کو اپنے مکان پر بلوایا ہے چل کر کام کا تخمینہ کر لو محمد یوسف ایک مشہور چاندی والے دستکار کا لڑکا تھا خاص بازار اور خانم کے بازار میں جتنے چاندی والے رہتے تھے وہ لاہوریوں کے نام سے مشہور تھے اور اب بھی ان کو لاہوری کہا جاتا ہے یہ لوگ چاندی کے برطن اور سونے کے زیور بناتے تھے اور ہتھیار سازی کا پیشہ بھی اسی قوم کے ہاتھ میں تھا محمد یوسف کے باپ نقرئی برطن بنانے میں استاد مانے جاتے تھے اور محمد یوسف کو ملمہ سازی کا کام سکھایا تھا جہری کے نوکر نے تلائی کلس کا نام لیا تو یوسف اس کے ساتھ چلنے کو آمادہ ہوا مگر اس نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر چلوں گا کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے نوکر نے کہا اچھا میں ٹھہرا ہوا ہوں تم نماز پڑھ لو یوسف نے ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور باہر آ کر نوکر کے ساتھ ہو گیا نوکر اس کو مالی وارے میں لے گیا جہاں ہندو جہری آباد تھے اور یوسف اکثر اس محلے میں کام لینے دینے جایا کرتا تھا ایک گلی میں جا کر نوکر نے کہا تم ذرا یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں یوسف کھڑا ہو گیا اتنے میں چار آدمی ایک گھر میں سے نکل کر آئے یہ بہت لمبے دڑنگے اور موٹے تازے جوان تھے ان چاروں کے ساتھ وہ نوکر بھی تھا جو یوسف کو بلا کر لایا تھا ان جوانوں نے یوسف سے کہا آئیے اس مکان میں چلئے تاکہ ہم آپ کو کام دکھائیں یوسف کو پہلے تو شاک ہوا کہ یہ جہری نہیں ہے خبر نہیں کیا بھید ہے مگر پھر اس نے دل کو مضبوط کر کے خیال کیا کہ جو ابھی ہوں مجھے ڈرنانا چاہیے اور وہ سیدھا ان کے مکان میں چلا گیا وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے یوسف کو دیکھتے ہی اسلام علیکم کی صدا بلند کی یوسف کو اور بھی تجب ہوا اور وہ وعلیکم السلام کر کے فرش پر بیٹھ کیا مولوی صاحب نے کہا میاں صاحب زادے تم کو ہم نے ایک ہیلے سے بلایا ہے مندر کا کلس بنوانا مقصود نہیں ہے بلکہ کچھ اور کام ہے میں اس شہر کا باشندہ نہیں ہوں اور یہ چاروں آدمی بھی پردیسی ہیں اور ہم سب ایک ہندو چوہری کے مہمان ہیں جس نے ہم کو تمہارا پتا بتایا ہے ہم نے سنا ہے کہ تمہارے چچا ہتھیار سازی کا فن جانتے ہیں اور دہلی کے میگزین میں ان کی عام تو رفت ہے اور وہاں کا سب حال ان کو معلوم ہے پہلے ہمارا خیال تھا کہ انہی کو بلائیں مگر معلوم ہوا کہ وہ ڈرپوک آدمی ہیں اس واسطے ہم نے تم کو بلانا مناسب سمجھا کیونکہ تم بڑے ہمت والے ہو جہری صاحب کے لڑکے سے آٹھ دن پہلے جو باتیں تم نے کی تھی ان سے معلوم ہوا کہ تمہارے دل میں اپنے دین کی محبت ہے اور بے دین فرنگیوں کی حکومت سے تم خوش نہیں ہو اس واسطے میں یہ قرآن شریف تمہارے سامنے رکھتا ہوں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ ہمارا بھید کسی سے نہ کہو گے اور جو کام تم سے کہا جائے اس کو پورا کرو گے یوسف نے کہا میں قسم کھانے سے ڈرتا ہوں یہ بہت بڑی قسم ہے اس سے معاف کیجئے البتہ اس کا عہد کرتا ہوں کہ آپ کا کام دینی ہوگا تو جان و مال سے اس کی مدد کروں گا یہ جواب سن کر ان چاروں آدمیوں نے تلواریں سونت لیں اور کہا قسم نہ کھاؤ گے تو جان کی خیر نہیں ہم ابھی زبا کر ڈالیں گے مولوی صاحب نے ان چاروں کو خفقی کے لہجے میں اس حرکت سے روکا اور یوسف کو نرمی سے سمجھانے لگے یوسف کچھ تو ڈرا اور کچھ مولوی صاحب کی باتوں کا اثر ہوا اور فوراں قرآن شریف کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور بولا میں ہر دینی کام کے لیے جو آپ بتائیں حاضر ہوں خواہ میری جان جاتی رہے مولوی صاحب نے یوسف کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا تمہارا بس اتنا کام ہے کہ کسی طرح میگزین کے افسر تک پہنچو اور اس کے پوشیدہ کا غزات حاصل کرو کیونکہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستانی سپاہیوں کا مذہب خراب کرنے کی تجویز کی ہے سور اور گائے کی چربی سے کارتوس ٹکنے کیے ہیں تاکہ جب سپاہی ان کو دان سے کٹیں تو ہندو مسلمان دونوں کا ایمان جاتا رہے اگر یہ خبر سچ ہے تو افسر میگزین کے پاس اس قسم کے کاغذ ضرور ہوں گے ہم صرف ثبوت چاہتے ہیں تاکہ ہمارا انتقام خدا کے نزدیک جائز ہو جائے یہ چاروں آدمی ہندو ہیں اور ایک فوج کے ملازم ہیں اور مجھ کو ایک دوسری فوج کے مسلمان افسروں نے اس کام پر مقرر کیا ہے یوسف نے کہا ایک خانگی وجہ سے میں چچا کے گھر میں نہیں جاتا پھر کیوں کر میگزین تک میری رسائی ہو سکے گی مولوی صاحب مسکرا کر بولے ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہاری منگنی تمہارے چچا کی لڑکی سے ہوئی ہے اور اس وجہ سے تم ان کے گھر میں نہیں جاتے مگر اس کام کے لیے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں تم چچا سے میل چول کر کے ان کے ساتھ میگزین جانا شروع کرو اور کسی طرح وہ کاغذ نکال لاؤ یوسف نے کہا اگر ایسا کیا بھی جائے تو میگزین کے پوشیدہ کاغذوں تک رسائی پانا محال ہے صاحب لوگ کاغذوں کو باہر تھوڑی ڈالے رکھتے ہیں مولوی صاحب بولے تم ابھی سے اگر مگر نہ کرو چاہو تو سہی خدا مدد دے گا اور ہم بھی تم کو ترقیبیں بتاتے رہیں گے یوسف بہت اچھا کہہ کر گھر چلا آیا اور اپنے عہد کی انجام کار پر غور کرنے لگا مگزین قدربان رحیم بخشنامی ایک شخص مگزین قدربان تھا اس کو افسر میگزین کے خان کی کاروبار میں بھی بہت دخل تھا یوسف جب اپنے چچا کے ساتھ میگزین میں آنے جانے لگا تو تیسرے دن رحیم بخش نے چپ کے سے اس کو الگ بلایا اور کہا تم جس فکر میں ہو اس میں میری مدد کی بہت ضرورت ہے مولوی صاحب نے مجھ سے بھی حلف لیا ہے مگر میں خود کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ صاحب کو مجھ پر شباہ ہو گیا ہے تم کو بتا سکتا ہوں کہ گوکھرو والے کوٹھے کے برابر جو کمرہ ہے اس میں صاحب کے بکس رکھے ہیں اور کاغذات انہی میں رہتے ہیں پرسون صاحب نے گوکھرو صاف کرنے کا حکم دیا ہے تمہارے چچاکاری گھر لے کر آئیں گے اور تم بھی آنا اور پشت کے دروازے کا قفل کسی طرح کھول کر کمرے میں داخل ہو جانا یوسف اس بات سے بہت خوش ہوا کیونکہ اس کو اپنے حلف کی خدمت ادا کرنے کا سراغ مل گیا تھا دوسرے دن وہ اپنے چچا کے ساتھ آیا اور جنگی گوکھرو کا زنگ صاف کرانے لگا اسی حالت میں اس نے کمرے کا دروازہ دیکھا جس میں ایک بھاری کفل پڑا ہوا تھا دوپہر کو سب کاریگر کھانا کھانے اور ذرا آرام کرنے کے لیے میگزین سے باہر گئے مگر یوسف وہیں ٹھہرا رہا پہرے پر ایک ہندو سنتری موجود تھا رحیم بخش تربان نے موقع کی حالت دیکھی تو سنتری سے آ کر کہا تیرے گھر سے ابھی ایک آدمی آیا تھا اور کہتا تھا کہ تیری بیوی کوٹھے سے گر پڑی ہے تو جلدی وہاں جا میں یہاں موجود ہوں تیری یوزی کے سپاہی کو بلالوں گا سنتری یہ سن کر فوراں چلا گیا اور یوسف نے پھرتی کر کے آہینی اوزاروں سے جو گوکرو صاف کرنے کے لیے وہاں رکھے تھے کفل کھول لیا اور کمرے میں جا کر بکس کھولنا چاہا مگر وہ بھی مقفل تھا اس کو بہتیرہ کھولا مگر وہ نہ کھولا ناچار ہو کر کفل توڑ کر دیکھا تو بکس کے اندر کچھ بھی نہ تھا یوسف نے جلدی سے دوسرا بکس توڑا اس میں کاغذات تھے مگر وہ اتنے زیادہ تھے کہ اکیلے آدمی سے نہ چل سکتے تھے یوسف نے کچھ دیر سوچا کہ اب کیا کرے آخر اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ لفافوں کی شکل میں جس قدر کاغذ ہیں ان کو نکال لینا چاہیے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور کاغذوں کو رومال میں باندھ کر باہر آ گیا اور پھر کمرے کو مقفل کر دیا جب کاریگر کام پر آ گئے تو یوسف میگزین سے نکل کر سیدھا مالی وارا گیا اور مولوی صاحب کو وہ سب کاغذات جا کر دے دئیے مولوی صاحب نے فوراً ایک محرم راز گماشتہ کو بلایا جو انگریزی پڑھا ہوا تھا اور اس سے ان کاغذات کو پڑھوایا تو ان میں کارتوسوں کے متعلق کوئی کاغذ نہ نکلا ایک لفافے میں صرف اس مضمون کا خط ملا جو میرٹ سے آیا تھا کہ نئے کارتوسوں کے متعلق دہلی کے سپاہیوں میں کیا چرچا ہے مولوی صاحب نے کہا بس معلوم ہو گیا ضرور دال میں کچھ کالا ہے جب ہی تو یہ دریافت کیا گیا ہے یوسف نے کہا اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے مولوی صاحب بولے میاں ابھی تم بچے ہو فریب کی باتوں کو کیا جانو یہ کہہ کر انہوں نے فوراں سفر کی تیاری شروع کی اور یوسف کو شابشی دیتے ہوئے دہلی سے کہیں چلے گئے غدر شروع ہو گیا آخر گیارہ مئی کی تاریخ آ گئی اور میرٹ کی باقی فوج نے تہلی میں آ کر غل مچا دیا انگریز قتل ہو رہے تھے کوٹیوں اور بنگلوں میں آگ لگ رہی تھی چاروں طرف غل شور اور لوٹ مار کا ہنگامہ گرم تھا یوسف ابھی اپنے کمرے سے نکل کر کے لے کے نیچے آیا تو وہاں اس نے ایک سوار کو پہچانا جو انہی چار آدمیوں میں سے تھا جو مالی وڑا میں ملے تھے سوار نے کہا آو یوسف تم سے ایک کام ہے ہم سب نیگزین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ چلو اور سیر کرو یوسف نے کہا میں وہاں جا کر کیا کروں گا میں سپاہی نہیں ہوں نہ میرے پاس ہتھیار ہیں مگر سوار نے مجبور کیا اور کہا وہاں لڑائی نہیں ہوگی انگریز سب قتل ہو گئے یا بھاگ گئے اور دیسی فوج ساری ہمارے ساتھ شریک ہو گئی یوسف یہ سن کر سوار کے ساتھ کشمیری دروازے تک کیا جب نیگزین پر پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا اور باغی فوج اس کو گھیرے ہوئے کھڑی تھی تھوڑی دیر میں دروازے کی کھڑکی سے اسی رحیم بخش دربان نے جھانکا اور کہا قلعے سے زینے لے آو اور اوپر چڑھ کر اندر آو یہاں صرف چند انگریز ہیں یوسف نے رحیم بخش کے قریب جا کر پوچھا کمرے والی بات تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی رحیم بخش نے کہا کہ غافل شرابیوں کو ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہوا ہے سپاہی زینے لینے چلے گئے اور یوسف اپنے گھر واپس آ گیا تھوڑی دیر میں ایک خوفناک تھماکہ ہوا جس سے شہر کے درو دیوار لرز گئے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین پھٹ گئی اور سب اس میں تھنس گئے یہ آواز میگزین اڑانے کی تھی تہلی میں گولے اور گولیاں اس کسرت سے برسیں جیسے زور کی پارش اور اولے پڑتے ہیں ہزاروں آدمی حلاق و زخمی ہو گئے اور کئی گھنٹے دھوان چھایا رہا اور زخمیوں کی چیخیں بلند ہوتی رہیں دہلی فتح ہو گئی انگریزوں نے مصیبت کے چند مہینے کاٹ کر دوبارہ روچ حاصل کیا پنجاب کی سپاہ لے کر دہلی پر آئے اور خون ریز مارکوں کے بعد دہلی کو دوبارہ فتح کر لیا جس سمانے میں دہلی پر گولہ باری ہو رہی تھی اور شہر کے سب باشندے بھاگ رہے تھے اس وقت یوسف کے چچا نے یوسف کے باپ سے کہا کہ انجام برا نظر آتا ہے بہتر یہ ہے کہ یوسف کا نکاح کر دیا جائے تاکہ جب ہم سب باہر نکلیں تو پردے کی دکت نہ رہے یوسف کے باپ نے اس رائے کو پسند کیا اور یوسف کی شادی ہو گئی مگر نکاح ہوتے ہی خبر ہوئی کہ انگریزی فوج دہلی میں داخل ہو گئی اور بادشاہ قلعے سے نکل کر مقبرا ہمائیوں میں چلے گئے یوسف کے والدین اور سب کمدہ والے بھی رتھوں میں بیٹھ کر بھاگے اور سیدھے قطب صاحب گئے یوسف نے اس وقت تک دلہن کا چہرہ نہ دیکھا تھا قطب صاحب نے جہاں ٹھہرے وہ جگہ بہت خراب تھی اور اتنی کہ اس کمدے کا گزارا دشوار تھا تستور کے موافق اس پریشانی میں بھی دلہن نے شرم و حیاء کا لحاظ رکھا آتھی رات کو یہ سب لوگ سو گئے تو انگریزی سواروں نے ان کو گھیر لیا اور یوسف کو تلاش کرنے لگے یہ سب لوگ بیدار ہوئے تو سواروں نے سب مردوں کو گرفتار کر لیا اور نام معلوم کر کے یوسف اس کے باپ اور اس کے چچا کو ساتھ لے گئے اور باقی آدمیوں کو چھوڑ دیا جس وقت یوسف رخصت ہوا تو اس کی ماں بے قرار ہو گئی اور اس نے رو رو کر کہا کہ یہ میری بیس برس کی کمائی ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی کل اس کی شادی ہوئی ہے اس نے تو ابھی اپنی دلہن کو دیکھا بھی نہیں تم اسے کہاں لیے جاتے ہو اور کیوں لیے جاتے ہو ایک سوار نے جواب دیا یہ بڑا باغی مجرم ہے اس کو پھانسی دی جائے گی تم اسے آخری بار مل نہ مل لو کہ اب یہ دوبارہ تمہارے پاس نہ آئے گا یہ سن کر یوسف کی ماں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی یوسف کی بیوی ابھی تک گھنگٹ نکالے شرمائی ہوئی بیٹھی تھی مگر سوار کی بات سن کر اس نے گھنگٹ اٹھا دیا اور دونوں ہاتھ ملتی ہوئی کھڑی ہو گئی اس کی آنکھوں سے یانسو بہ رہے تھے اس کے ہونٹ شدت غم سے لرز رہے تھے اس نے تو مو سے تو کچھ نہ کہا صرف حسرت کی نگاہوں سے یوسف کو دیکھا اور ٹک ٹکی باندھ کر برابر دیکھتی رہی یوسف مر تھا مگر وہ بھی یہ نظارہ دیکھ کر بیتاب ہو گیا اور مایوس نظروں سے اپنی دلہن کی حالت دیکھنے لگا وہ بھی چپ تھا دلہن بھی چپ تھی دلہن کی آنکھوں کا سرما آنسووں کے ساتھ پہ بہ کر سرخ و سفید رخصاروں پر دھپے لگاتا تھا اور یوسف کے چہرے کو بھی یاس و حراس نے زرد اور خوش کر دیا تھا یوسف اور اس کے باپ اور چچا کے ہاتھ رسی سے باندھ دئیے گئے اور سوار ان کو لے کر روانہ ہونے لگے تو یوسف کی دلہن نے بہت دھیمی آواز سے کہا جاؤ میں نے مہر معاف کیا پھانسی کا وقت تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یوسف اور اس کا چچا میگزین کی سازش کے مجرم ہیں یوسف کا باپ بے قصور ہے اس لیے اس کو رہائی دی گئی اور باقی ان دونوں کو پھانسی کا حکم ہوا جیل خانے میں جہاں یہ سب قیدی بند تھے یوسف نے ان مولوی صاحب کو بھی دیکھا جو مالی وارا میں ملے تھے انہوں نے یوسف کو صبر کی نصیحت کی اور فرمایا ان چاروں سواروں میں ایک نے ہم سب کی مخبری کی ہے یوسف نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے انہوں نے کہا میں میرٹ چاہ کر پھر دہلی آ گیا تھا مخبر نے تمام واقعات کی اطلاع افسر کو دے دی رحیم دخش دربان تو میگزین کے ساتھ اڑ گیا اور میں یہیں گرفتار کر لیا گیا یوسف کے چچا نے اپنی بصیبت اور اپنی لڑکی کا قصہ مولوی صاحب سے کہا تو وہ بولے بے شک یہ حالات رنج کے ہیں مگر ہم نے دین کے خیال سے یہ سب کچھ کیا تھا کیونکہ ہم کو یقین تھا کہ انگریز ہم کو کرسٹان بنانا چاہتے ہیں اب معلوم ہوا کہ انگریزوں کی کچھ خطا نہ تھی اور فساد پسند لوگوں نے چھوٹی افواہیں مشہور کی تھی لیکن چونکہ ہماری نیت نیک تھی اور ہم نے محض اپنے مذہب کی محبت میں یہ کام کیے تھے اس واسطے خدا ہم کو جزائی خیر دے گا اور ہم شہیدوں کی موت مریں گے اور گناہ ان کی گردن پر ہوگا جنہوں نے جھوٹی خبریں مشہور کر کے یہ غدر کر آیا یوسف نے کہا آپ تو کاغذ دیکھ کر فرماتے تھے کہ اس میں انگریزوں کا فریب ہے اب آپ ان کو بے گناہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا اس وقت میرا یہی خیال تھا مگر میرٹ جا کر جب کاغذات اور حالات پر غور کیا گیا تو میں نے فوجی افسروں سے کہہ دیا تھا کہ انگریزوں کی بدنیتی کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن وہ نامہ نے اور فساد کر ہی دیا صبح کو یہ سب لوگ پھانسی گھر کے سامنے لائے گئے پہلے مولوی صاحب کو لٹکایا گیا اور انہوں نے آواز دے کر کہا کہ خبردار کوئی شخص حمد نہ ہارے ہم سب غلط فہمی کا شکار ہیں خدا ہم کو معاف کرے گا اور ان کو سزا دے گا جنہوں نے انگریزوں کی عورتوں اور بچوں پر ظلم کیے مولوی صاحب کے بعد یوسف اور اس کے چچا کو بھی پھانسی ہو گئی شہزادی کی چاروب کشی اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی 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 موسیقی